مہمالیکم میرے عزیز دوستو واجترہ ہم بزرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیارے ماں و بہنوں بیٹیو آج اس نشیز آج ایک ایسی خوبصورت اور بڑھی شخصیت کی بات کرے گا جن کی محبت نبی پاک سے بہت گہری سی ان کا نام ہے حضرت عویز کرنی کرن کے رہنے والے عویز کرنی وہ بڑی شخصیت ہیں جن سے محبت نبی پاک بھی گیا کرتے عویز کرنی آ نہیں سکے نبی پاک سے ملنے یہ چوٹا سا مقتصی سا واقعہ ہے کہ نبی پاک سے ان کو ملنے چاہنا تھا وہ اپنی والدہ سے ازادت لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں مدی نبی کریم سرنہ اتنا علیہ وآلہ وسلم نے اور ریڈی امی آئیشہ کو بتایا تھا کہ کرن سے کوئی آئے گا مگر جب عویز کرنی پہنچے تو نبی پاک کہیں گئے ہوئے تھے اور عویز کرنی اپنی والدہ کی فرموداری میں باپس آ گئے کیونکہ ان کا سفر جو تھا وہ بہت طویل تھا عویز کرنی رحمت اللہ علیہ جن کو کچھ لوگ صحابی کرتے ہیں کچھ لوگ تباہ طویل میں شامل کرتے ہیں جب نبی پاک کا تندان مبارک شہید ہوا تو عویز کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سارے دانوں توڑ دیئے ان کو پتا نہیں تھا کہ کونسا دانت نبی پاک کا شہید ہوا نیر رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت ابو وقع صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو وقع صدیق اور شہر خدا کو بیجا کہ جاؤ اب اس کے پاس میرا امامہ یا چادر مبارک لے کے بیجاتا کمو پیش اللہ کو بھی بیشی معاف کرے تو یہ دونوں حصتیاں گئے ملابات ہوئی پوچھا آپ ابو اس ہیں بولتے ہیں عبداللہ ہوں وہ دون اپنا تاروخ کراتے ہیں بہت شاپٹ ہوتے ہیں سمپل سی بات کے سابا گرام ہے عویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے امت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عویس کرنی رحمت اللہ علیہ ان دونوں سے سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک کی جو آئے بروز تھی وہ قریب سے کیسی تھی اور دور سے کیسی تھی دونوں صاحبہ کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا عویس کرنی نے فرمایا کہ دور سے قریب تھی اور قریب سے دیکھو تو دھول لگتی تھی عویس کرنی کی شخصیت بہت طبیع ہے ان سے محبت کرنا بہت اچھا ہے ہم لوگوں کے لئے کہ قرآن میں ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ تھا حضرت عویس کرنے کا مقت سے سابہ کیا امید کرتا ہوں بسن آیا ہوگا لائک کریے کمن کریے شیئر کریے جزا کرلہ